ہو گائز ویلکم بیک آج کی ویڈیو میں ہم سعود کرنے والے ہیں پرمن کے بارے میں کچھ مسٹریز جیسے کی جیپین کی ایکٹریس سمیرے ہوشینو پرمن کا اب تک ارث پر انتظار کر رہی ہے اور کیا پرمن کبھی ارث پر واپس آئے گا یا نہیں تو ان دو مسٹریز کو جانا چاہتے ہو تو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہنا تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اس بات کو جاننے کے لئے کہ سمیرے پرمن کا اب تک ارث پر انتظار کر رہی ہے میں آپ کو دوریمون کا ایک اپیسوڈ بتاتا ہوں جس میں نوبیتا بہت زیادہ فیمس ہو جاتا ہے اور فیمس ہو کر سمیرے سے ملتا ہے گائز اس اپیسوڈ میں نوبیتا کا برثڑے ہوتا ہے اور اس کے کسی بھی دوست کو اس کا برثڑے یاد نہیں ہوتا اور جب وہ اپنے سبھی دوستوں سے پوچھتا ہے کہ آج کیا خاص دن ہے تو کوئی بھی نہیں بتا پاتا کہ آج کیا خاص دن ہے اور سب لوگ نوبیتا کو چھوڑ کر ایک راہ چلتے فیمس آدمی کو دیکھنے چلے جاتے ہیں جو کچھ ہی سمیے کے لئے ٹی وی پر آیا تھا اس سے ہینڈ شیک کرنے اور آٹوگراف لینے کے لئے اور نوبیتا کو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ برا لگتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ فیمس ہونا کتنا اچھا ہوتا ہے اور پھر نوبیتا جب گھر جاتا ہے تو وہ ٹی وی پر دیکھتا ہے کہ سمیرے کے پیچھے کچھ ٹی وی رپورٹرز پڑے ہوئے ہیں جو کس سے سوال پر سوال پوچھے جا رہے ہیں اور وہ ان سے بچ کر وہاں سے جا رہی ہے پھر نوبیتا دوریمون سے کہتا ہے کہ فیمس ہونا کتنا اچھا ہوتا ہے پھر دوریمون نوبیتا سے پوچھتا ہے کہ کیا تم فیمس ہونا چاہتے ہو تو نوبیتا کہتا ہے کہ ہاں میں فیمس ہونا چاہتا ہوں پھر دوریمون اپنا ایک گیچٹ نکالتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سٹینڈ آؤٹ لائٹ اور جیسے ہی وہ لائٹ نوبیتا پر ڈالتا ہے تو نوبیتا بہت زیادہ فیمس ہو جاتا ہے اور سب لوگ اس سے اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں یہاں تک کی ڈوری مون بھی اور جب وہ گھر کے باہر جاتا ہے تو سب بھی لوگ اس کے پیچھے پر جاتے ہیں اس سے آٹوگراف لینے کے لیے اور جب نوبیتا سب لوگ اسے بچ کر بھاگ رہا ہوتا ہے تب اس کی ملاقات سمیرے سے ہوتی ہے اور وہ بھی ان لوگوں سے بچ کر کہیں جا رہی تھی اور پھر وہ نوبیتا کو اپنے ساتھ اپنی کار میں بٹھا کر لے جاتی ہے پہلے وہ ایک کافی شاپ پر جاتے ہیں لیکن وہاں پر بھی وہ ٹی وی ریپورٹرز آ جاتے ہیں اور نوبیتا اور سمیرے کو پھر سے وہاں سے جانا پڑتا ہے پھر نوبیتا اور سمیرے ایک بیچ پر جاتے ہیں سمیرے نوبیتا کو کہتی ہے کہ مجھے یہ جگہ بہت زیادہ پسند ہے اور سمیرے اپنے گلے میں ڈالے لاکٹ کو کھول کر دکھاتی ہے کہ یہ میرے بجپن کا دوست ہے جو کی پرمین ہوتا ہے اور وہ نوبیتا کو بتاتی ہے کہ یہ مجھے بہت سال پہلے چوڑ کر چلا گیا تھا تو نوبیتا پوچھتا ہے کہ کیا تم اس کا انتظار کر رہی ہو تو سمیرے ہاں میں جواب دیتی ہے اور یہ سب باتیں ختم ہونے کے بعد پھر سے وہ ٹی وی ریپورٹرز وہاں آ جاتے ہیں تو نوبیتا سٹینڈ آؤٹ لائٹ یوز کر کے اس ٹی وی ریپورٹر کو ہی فیمس بنا دیتا ہے اور سبھی لوگ اس کے پیچھے پر جاتے ہیں اور اس طرح وہ بچ جاتے ہیں اور سمیرے نوبیتا کو گھر چھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم پھر ملیں گے گائز اس اپیسوڈ میں جب سمیرے نوبیتا کے ساتھ بیچ پر ہوتی ہے تو اسے یہ بتا کر پکا کر دیتی ہے کہ وہ پرمین یعنی کے میسو کا انتظار کر رہی ہے لیکن ابھی بھی یہ بات صاف نہیں ہوئی ہے کہ پرمین کبھی ارث پر واپس آئے گا یا نہیں اب گائز پرمین ارث پر آئے گا یا نہیں ہم اس بات کو جاننے کے لیے دورمون کے ایک اپیسوڈ کو بہت دھیان سا سمجھنا ہوگا اور یہ اپیسوڈ ایک بہت یونیک اپیسوڈ تھا اور اس میں کچھ ٹین کے لیے ہی صحیح پر پرمین کو سمیرے کے ساتھ ٹی وی پر دکھایا گیا تھا اور دوستو اس اپیسوڈ کی شروعات کچھ ایسے ہوتی ہے کہ دورمون اپنی پاکٹ سے ایک گیجٹ نکالتا ہے جس سے باڈی سوائپنگ ہوتی ہے اور شیزوکا اور نوبیتا اپنی باڈی سوائپ کر لیتے ہیں اور پھر نوبیتا اور شیزوکا کی باڈی ایک دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے پھر شیزوکا اپنے گھر چلی جاتی ہے اور پھر گھر جانے کے بعد وہ ایک مووی دیکھ رہی ہوتی ہے جس میں ہمیں صاف صاف دو کریکٹرز دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں ہم نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہوتا ہے اب گائز آپ کو ان دونوں کریکٹرز کو دیکھ کر پتا چلی گیا ہوگا کہ یہ دونوں کون ہیں گائز اس اپیسوڈ میں صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ سمیرے اور مچسو اسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر سمیرے نوبیتا کو لے کر گئی تھی اگر آپ دھیان سے اس بیک گراؤنڈ کو دیکھے تو اب گائز مچسو کے ارد پر آنے کا پروف یہ ہے کہ اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو مچسو نے ویسے ہی کپڑے پہنے جیسے وہ بچون میں پہنا کرتا تھا اور گائز اگر آپ کو اب بھی یقین نہیں ہو رہا تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو جس اپیسوڈ کی سٹوری بتائی ہے اس اپیسوڈ میں سمیرے کے بالوں میں یہی ییلو کلر کا ہیٹ بینڈ لگا ہوا تھا جو کہ اب بھی آپ کو دیکھی رہا ہوگا جو کہ ابھی بھی لگا ہوا ہے اور سمیرے کے ساتھ جو لڑکا کھڑا ہوا ہے وہ مچسو ہی ہے اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے کپڑے اور چہرہ مچسو سے پوری طرح ملتے ہیں اب دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ دوریمون میں جتنے بھی سیلیبیٹیز ہیں سباسا، سمیرے، ماہو اور باقی سب سیلیبیٹیز اور جب میں نے فینڈم ویکی پیڈیا میں دوریمون کے ٹائم لائن کے سیلیبیٹیز کو دیکھا تو ان سب سیلیبیٹیز کے ساتھ پرمین بھی لکھا ہوا تھا یعنی کہ دوریمون کی جو پریزن ٹائم لائن ہے اس میں پرمین بھی ایک سیلیبیٹی بن چکا ہے سو میرے ہوشنوں کے قارن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پرمین ارث پر آ چکا ہے پر اس کے کریٹرز اسے پبلیکلی نہیں کرنا چاہتے اور گائز جب میں نے ڈائریکٹ سرچ کیا دوریمون کے سبھی سیلیبیٹیز کو تو میرے سامنے پرمین نہیں آیا شاید وہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے سامنے کچھ بھی ریویل نہ ہو باقی ایک دن تو پرمین کو ارث پر آنا ہی ہے اور اب گائز اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ٹی وی وال لڑکے اور مچسو کا ہیر سٹائل بلکل نہیں ملتا تو میں آپ کو بتا دوں کہ بڑے ہونے کے بعد نوبیتہ کا ہیر سٹائل بھی بدل گیا تھا اور بس گائز میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لے و لائک آن دس ویڈیو اور ابھی سبسکرائب کرو ہمارا چینل نوٹفکیشن بیل کے ساتھ تو سی یو سون